قدر و قیمت کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعاصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ترجمہ اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاقید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی مفتی احمد یارہان نائمی اس پر کلام فرماتے ہوئے فرماتے ہوئے کہ انسان اپنی اصل پونجی یعنی عمر کو کفر گناہ غفلت دنیا تلا دی اور کھر کوند میں برگاہ کر رہا ہے اسے آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا انسان پاجے ہے زندگی اس کی دکا ایک آمان دکان کے سوگے ہیں اگر آمان اچھے ہیں تو اس کا خریدہ اللہ خود ہے اور اس کی جگہ جنت اگر نائے برس ہے اس کا خریدہ شیطان اور اس کی جگہ جہنم ہے حضرت امام فقود راضی رحمت اللہ تعالی نے آپ یہ لکھر فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ آسر کا مفہوم ایک باپ بیچنے والے سے سیکھا مجھے جاتا اور عبادے لگا رہا تھا اس شخص پر رہن کرو جس کا سرما گل گیا رہا ہے اس شخص پر رہن کرو جس کا سرما گل گیا رہا ہے اس کی یہ دعا کھن کر میں نے کہا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے کا وقت مزید فرماتے ہیں لہذا جس کی عمر بے کام تغبر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے حضرت سیدنا عبو بکر بن عبداللہ حضنی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں سے ایک شخص نے میاں جمع کیا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے میرے مختلف آمام رحمتاں دکھاؤ اس کے طرف دو سے گوڑے گوڑاں پوٹ لائے گئے جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت سے رہا جاتا مجھے موت رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہوتا کیوں گے اس زندگا کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے جب کہ میں تیری روم کو قبض مولا کروں گا میں یہ ہوتے ہلوں گا تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ الفاظوں نے اس نے کہا ہے اس نے تھوڑا سی محلت ہوگئے کہ یہ جو محلت میرے سامنے کھڑا ہے گفت میں حکم دوں اور کہوں کہ اس کو میرے لئے تقسیم کر دو باکہ حالت میں ذریعہ بن جائے تو یہ کہنے کی دیتے ہیں حضرت ایزرائیل نے کہا محلت ختم ہو گئی محلت تھی چند دنیا پہلے محلت ختم اب صرف یہ ہے کہ میں تری روح کو قبض کروں گا اب اب اس وقت ہزرائیل نے حکم دینے کا بھی محلت نہ دی اور انہوں کو قبض کر لی یہ صلاح کی قدر و قیمت اور بطر کی قدر و قیمت دو میں محلتہ فرمائیے مترکن مال حرام نہیں اگر اس سے اس کے جازبات پورے کر دیا جائیں صدقہ و خراب دیا جائیں لوگوں کی مدد کی جائیں مترکن حرام نہیں جس کی زکاہ لینا جائیں صدقہ دیت سے یا جو معاہ آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل ہے نہ کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے آبد ہو جہاں پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت کے حالے سے دفتو وہ فرمایت فرمایت بہتر ایمت ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دوکھے میں ہے نمبر ایک صحت اور نمبر دو فرابط اس صحت ہو تو انسان بڑے در عمال کر جاتا ہے اور فرابط ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں در آگے نکل جاتا ہے اور پھر فرمایت کہاں چیزوں کو کہاں چیزوں سے غریمہ جانو جوانی کو بہت سے پہلے یہ بھی وقت ہے سر کو بنائے سے کہلے مردہ دائی کو تندستی سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے کہلے اور زندگی کو موت سے پہلے بہتر صبح جب صورت نہیں ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کچھ کوئی اچھا ترام کرنا ہے تو کل لو آج کے بعد کبھی نہیں پیٹھوں گا بہتر صحب سے مبارکہ خصوصاً ان لوگوں کو خوابے ترام کرنا چاہیے جو گلتوں ہوتنوں فضول بجتوں پاتوں مخلو تفریب ہوتا ہے یعنی جہاں پر مہدو ورکہ اختلاف ہوتا ہے اچھا ترام کرنے اچھا ترام کرنے فلم مندر مصیقی سے درجور درہا آغسکر بیکنے سونے نمی اور سلسی خلصان فرمازی ٹھا ترام کرنے ٹھا ترام کرنے ٹھا ترام کرنے بھا کمپیوٹر گامز کہیں نجھ پاتے جس کے لئے نوٹ سامنوں سے فون تابع سے کبھی اور سوال میڈیا فضول اور گناہ اس تنسی طرح میں باعت کی نعمت کا بڑھا جاتے اور بہت سے بھنے اور حفرت میں حفرت اور شامندی کی تصمیت بڑھا رہے ہیں بہت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کرنا اللہ علیہ وسلم برہو نے کہا کہ اچھی چیزوں کو خوال کیے بگر کسی کو پسند نہ انٹھانے دائے گا اس تنسی طرح میں فرمالا پہا پوچھے گا کمار کیوں پہنے میں شرف کی تاریخ ہوا انہوں نے کمار کیوں پہنے میں بسر تکراتا دوسر تکراتا جوانے کے ساتھ گزاری تیسر تکراتا مستقراتا کمارا چوتر تکراتا مستقراتا خرار کیا اور تکراتا اپنے علم پر تکراتا تکراتا کمار کیا اللہ علیہ وسلم یہ پتراتا کرنے کے بعد کیا میں آپ کو وہ دائے گا یہ پتراتا چاہ سرباتا رہے سے کیا جائے گے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتہ آپ کے قباو کی مثوc بطا رہے ہیں حضر غراء کرتا حبید علیہ وسلم کے ظنمو آپ بات ہیں حضرت سیدے حضرت بن محمد بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے منکول ہے مطلب حضرت سیدے حضرت بط للئ رحمت اللہ علیہ بال preparedness جب حضرت سیدے حضرت جسدے انتقال سے ہوا تو میں کچھ دوت نہ موجود تھے ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ در قبل کمسیل کی وجہ سے ہمارے مطلعہ کا حیرت دیسر کمسیل مطلعہ کا حیرت دیسر کمسیل ہوئے تھے مطلعہ کا حیرت دنوں کو سوجود ہوئے تھے جب پر کمسیل کرتا ہے تو اس کو کمسیل جس کی وجہ سے دیسر ککلیف اور پرشانی ہوتی دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہایا اے دل کفیل یہ تک ہے صلی اللہ علیہ کا حیرت دیسر کمسیل ہوئے تھے فرمایا اللہ عبد یہ تو نعمت ہے حد سید محمد حریدی رحمت اللہ تعالی نے کہا عبدالقاسم اگر سب لے جائے تو کسی حجہ ہے فرمایا ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکی اقتر نہیں جائے اس کے بس اقتر نہیں جائے صلی اللہ علیہ کا حیرت دیسر کمسیل ہوئے تھے صلی اللہ علیہ کا حیرت دیسر کمسیل ہوئے تھے یہ بھی خصور ہے کہ بہت محمد حرید سے کمسیل ہوئے تھے اپنے جائے پر کچھ نہ نہیں کیجئے فرمایا اللہ علیہ محمد حد سب لے رہا ہے اے محمد حرکت دیسر کھو اس وقت نیک حرکت مجھ سے زیادہ تو حجت مند ہوگا تو ہمارے جسول کو یہ غطیرہ ہے ایک بات اور کلام کو ختم کرتا سبحان اللہ جلت میں ایک درخت لگ گیا الحمدللہ میرے یہ قریمات رہے ہیں جلت میں درخت لگ گیا اللہ اکبر لکھائی رہا ہم اللہ چھوٹا درخت لگ چکے ہیں حدیث مجھے نے کہا ہے پوچھ رہا ہے چاہتا ہے آپ سے کتنا ٹائم لگا چھے سیکٹ اب آدازی وطار یہ ہے وطار کی قدروں کی امت چھے سیکٹ بھی وہی چھوٹا درخت لگ سکتے ہیں اور آدازی وطار چھوٹا درخت میں بھی ایک درخت بھی نہ لگا ہے انسان تو انسان کو اپنی قدر و قیمت اور وقت کی قدر و قیمت تتائین کر لینا چاہیے اللہم اصلي على محمد آدازی وطار چھوٹا درخت بھی نہ لگا ہے کتنا ٹائم ساکیٹ اور ٹائم ساکیٹ میں بند و خبان و چھوٹا درخت بھی ایک درخت بھی نہ لگا ہے اس کے درخت بھی نہ لگا ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہے اس وجہ سے اب آدازی وقت سوزول گوئی میں اور جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ایسے کلام نہ کرے اب آدازی وطار کا کہ آخرت میں ہمیں حسرت نہ اٹھانی پڑے کسی کلام موضوع جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں زندگی کا مقصد انشاءاللہ باقی باتیں اس میں بیان کی جائیں گی پ دکا ہے ہم سب و ہم رأے کی تُخیل کمında من